دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at tag tv tag tv updates you about corona situation in Canada and around the globe اسکولوں میں کوویڈ 19 کیسز میں اضافے کے بعد چار بڑی اساتحہ یونینز نے فورڈ حکومت کے فیصلے کو ناقص قرار دے دیا فکر مند ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں کوویڈ 19 کی ویکسین تمام کینیڈینز کے لیے مفت ہوں گی کرونا متاثرین کی تعداد میں رمامہ اضافہ ہو سکتا ہے ہیلتھ میڈیکل آفیسر کہتی ہیں ماہ نومبر میں صورتحال بدترین ہو جائے گی کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,73,123 ہو گئی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 3,64,029,108 تک جا پہنچ گئی جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں 10,61,144 ہو گئیں سمندری طفان ڈیلٹا میکسیکو کے ساحل سے ٹکرا گیا متعدد درخ گر گئے نظام زندگی بری طرح متاثر ٹرمپ میں کرونا علامات ظاہر نہیں ہوئیں ٹرمپ کے معالج کا کہنا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر، درجہ حرارت، آکسیجن لیویل اور جسمانی کارکردگی سب نارمل ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 آنٹیریو کی چار بڑی اساتذہ یونینز اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے سر جوڑ کر بیٹھ گئیں فورڈ حکومت کی ناقص منصوبہ بندی پر تبادلہ خیال کیا گیا مدید ایوال اس رپورٹ میں آنٹیریو کی چار بڑی اساتذہ یونینز اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے سر جوڑ کر بیٹھ گئیں فورڈ حکومت کی ناقص منصوبہ بندی پر تبادلہ خیال کیا گیا آنٹیریو حکومت نے صوبے کے اسکول بورٹ سے کہا ہے کہ تھینکس گیونگ کے ذریعے اسکولوں میں ہوا کے میار کو بہتر بنانے کے لیے پچاس میلین ڈالر خرچ کرے آنٹیریو کے اسکولوں میں کوویڈ نائنٹین کے نئے کیسز کی تعدا سات سو سے تجاوز کر چکی ہے نئے کیسز میں ایک سو گیارہ کا اضافہ ہوا ہے جبکہ پچھلے چودہ دنوں میں پانس سو اکتالیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں کوویڈ نائنٹین کے کیسز میں اضافہ کے بعد صوبے کی چار بڑی اسادزہ یونینز فورڈ حکومت کے منصوبے کو ناقص قرار دیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اسکول کو دوبارہ کھولنے کے منصوبے میں صحت اور حفاظت سے متعلق قانونی معاملات کو خارج کیا گیا کیسز میں مسلسل اضافہ کے پیش نظر وبائی امراض کی ماہر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ جسمانی فاصلے کو یقینی بنانے کے لیے کلاس روم سائز اور دیگر معاملات پر نظر سانی کی ضرورت ہے جبکہ پینل کی دیگر سفارشات میں صوبے کے ہر اسکول میں ہر جماعت کے ہر طالب علم پر ماسک کا استعمال لازمی شامل ہے کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ ماہرین کی کمیٹی کے مشہورے سے حکومت ہر ایک کو کوویڈ نائنٹین کی ویکسین کی منصفانہ تقسیم یقینی بنائے گی مزی جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ منظور شدہ کوویڈ نائنٹین ویکسین تمام کینیڈینز کے لیے مفت ہوگی جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ہیلتھ کینیڈا کے ذریعے منظور کی گئی کوویڈ نائنٹین کی ویکسین ہیلتھ کیئر سسٹم کے ذریعے تمام کینیڈینز کو مفت فراہم کی جائے گی انہوں نے یہ بات انڈی پی رہنما جگمیت سنگھ کے ذریعے ہاؤس آف کومنس میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہی جگمیت سنگھ کا کہنا تھا کہ لوگ اس بات پر فکر مند ہیں کہ کرونا وائرس کے خلاف تیار ہونے والی ویکسین تک کیسے رسائی حاصل کریں گے لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا ہے کہ یہ ویکسین پہلے کس کو ملے گی یا انہیں کس طرح تقسیم کیا جائے گا ٹروڈو نے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ماہرین کی ایک کمیٹی حکومت کو مشورہ دے گی کہ کس طرح ہر ایک کو ویکسین کی منصفانہ تقسیم کی جائے ڈاکٹر تھریسا ٹام کا کہنا ہے کہ ملک میں روزانہ کوویڈ نائنٹین کے نئے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران آسطن دو ہزار باون کیسزوں کی تعداد جا پہنچی ہے جو کہ گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں چالیس فیصد زائد ہے ٹیم کا کہنا تھا کہ کینیڈا کی پبلک ہیلٹ ایجنسی کے مطابق اسپطالوں میں کوویڈ نائنٹین کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے ڈاکٹر ٹیم کا مزید کہنا تھا کہ کینیڈا میں کوویڈ نائنٹین کے بڑھتے کیسز کے پیشن ازر ٹیسٹ سمیت دیگر معاملات مستحسن اقدام ہیں ٹرانٹو کی ہیلت میڈیکل آفیسر کا کہنا ہے کہ وائرس کے تدارک کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے مزید ایوال اس رپورٹ میں ٹرانٹو کی ہیلت میڈیکل آفیسر کا کہنا ہے کہ وائرس کے تدارک کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے ہیلتھ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ایلن ڈیولا کا کہنا ہے کہ ٹرونٹو میں کوویڈ نائنٹین متاثرین روامہ کے آخر میں اپریل میں پہنچنے والے متاثرین کی تعداد سے تجاوز کر سکتے ہیں اور نئے موڈلنگ کے آداد و شمار کے مطابق نومبر میں صورتحال زیادہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے ٹرونٹو پبلک ہیلتھ کے نئے موڈلنگ کے آداد و شمار کے مطابق ٹرونٹو میں کوویڈ نائنٹین متاثرین روامہ کے آخر میں اپریل میں پہنچنے والی تعداد کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے اور آئندہ ماہ نومبر میں صورتحال مزید خراب ہو جائے گی ڈاکٹر ایلن ڈیولا نے عوامی صحیح سے مطالق ممکنہ اثرات کا خواہ کا پیش کیا ڈاکٹر ایلن ڈیولا نے بتایا کہ ٹرونٹو پبلک ہیلتھ وبا کے پھیلنے کی تبدیلی کی شرح کی پیمائش کر رہی ہے جسے آر کے طور پر جانا جاتا ہے آر وائرل ٹرانسمیشن کا ایک ایسا طریقہ ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک شخص آسطن کتنے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار پانچ سو اکتالیس تک جا پہنچی ہے مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ تیہتر ہزار ایک سو تئیس ہو گئی ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار پانچ سو اکتالیس ہے کیوب ایک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بر میں کرونا وائرس کے مچموعی کیسز کی تعداد اکیاسی ہزار نو سو چودہ ہو گئی جبکہ صوبہ میں کرونا وائرس کے بائیس ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار نو سو چھے تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مچموعی تعداد پچپن ہزار نو سو پینتالیس تک جا پہنچی ہے صوبہ میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد دو ہزار نو سو اٹھاسی ہے البرٹا میں 19354 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 281 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 9956 افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 244 ہے امریکہ کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک دو لاکھ سولہ ہزار سات سو چوراسی افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد ستتر لاکھ چھتر ہزار دو سو چوبیت ہو چکی ہے مزید ایوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تین کروڑ چہتر لاکھ انتیس ہزار ایک سو آٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں دس لاکھ اکسٹھ ہزار ایک سو چوالیس ہو گئیں امریکہ کرونا سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں اس وائرس سے اب تک دو لاکھ سولہ ہزار سات سو چوراسی افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد ستتر لاکھ چھتر ہزار دو سو چوبیس ہو چکی ہے بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ کے ساتھ اس فہرس میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے جہاں کرونا سے ایک لاکھ پانچ ہزار پانچ سو چوان خلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد اٹھ سٹھ لاکھ پینتیس ہزار چھ سو پچپن ہو گئی کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرس میں برازیل تیسرے نمبر پر چلا گیا ہے جہاں یہ وائرس ایک لاکھ اٹھالیس ہزار تین سو چار زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد پچاس لاکھ دو ہزار تین سو ستاون تک جا پہنچی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل امواد بائیس ہزار چھپن ہو گئیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد بارہ لاکھ ساٹھ ہزار ایک سو بارہ ہو چکی ہے بنگلہ دیش میں کرونا وائرس نے پانچ ہزار چار سو چالیس افراد کی زندگی کا خاتمہ کر دیا ہے جبکہ یہاں تین لاکھ تیہتر ہزار ایک سو اکیاون کرونا کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد چار ہزار نو سو سیتالیس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ سنتیس ہزار سات سو گیارہ تک جا پہنچی ہے سمندری طوفان ڈیلٹا برعظم شمالی اور جنوبی امریکہ کے وسط میں واقع ملک میکسیکو کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سمندری طوفان ڈیلٹا برعظم شمالی اور جنوبی امریکہ کے وسط میں واقع ملک میکسیکو کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا کیٹیگری چار کے طاقتور سمندری طوفان ڈیلٹا کی شدت کم ہو کر کیٹیگری دو میں بدل گئی ایک سو پچھتر کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کے طوفان سے درخ جڑوں سے اکھڑ گئے جن کے نیچے دبکہ متعدد گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا طوفانی ہواوں سے بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا اور ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے طوفان کے پیش نظر ساحلی علاقوں سے ہزاروں سیاہوں کو گزشتہ روز ہی محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا تھا خرام موسم کے باعث متعدد پروازے بھی منصوب کر دی گئیں طوفان کے باعث تیل کمپنیوں نے ساحلی علاقوں کی پروڈکشن پلیٹ فارمز بند کر دیئے ہیں امریکی صدر ڈانل ٹرم کے معالی ڈاکٹر شان کونلی کا کہنا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران صدر ٹرم کو بخار نہیں ہوا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی صدر ڈانل ٹرم کے معالی ڈاکٹر شان کونلی کا کہنا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران صدر ٹرم کو بخار نہیں ہوا ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ میں کرونا کی علامات اب نہیں ہیں اور ان کا بلڈ پریشر درجہ حرارت آکسیجن لیول اور جسمانی کارکردگی سب نارمل ہے ڈاکٹر کونلی نے کہا کہ صدر ٹرمپ کو جمعے کے بعد سے آپ تک آکسیجن کی ضرورت نہیں پڑی قبل ازی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں پندرہ اکتوبر کو میامی میں جو بائیڈن سے مباحثے کے لیے تیار ہوں دوسری جانب ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ صدارتی مباحثے کے منتظر ہیں واضح رہے کہ صدر ٹرمپ کا جمعے کے روز کرونا ٹیسٹ مصوت آیا تھا ہفتے کو انہیں ملیٹری اسپتال منتقل کیا گیا تھا ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ